آج پھر سے دیکھنے کے لیے مجھے کچھ لوگ آئے تھے ہمیشہ کی طرح مجھے پسند بھی کر گئے تھے مگر مجھے بسواز تھا کہ اس بار بھی میرا رستہ پکا نہیں ہو پائے گا خیر جو میں نے سوچا تھا بلکل بیسا ہی ہوا تھا میری دادی نے شام کو لڑکے والوں کو فون کر کے معافی مانگ لی تھی یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ آخر میری دادی میری شادی کیوں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی مجھے ان کے پیار پر کوئی شک نہیں تھا کیونکہ میری ماں کے منے کے بعد ایک دادی ہی تھی جنہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا تھا وہ میری دوست تھی میری ماں تھی وہ سب کچھ تھی میرے لیے مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اس لئے میں کبھی بھی دادی پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی اس سچائی کے باوجود کی میری سہیلیوں نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑی ہو جاؤگی مگر تمہاری دادی تمہارا رشتہ نہیں ہونے دیں گی کیونکہ شاید انہیں اکیلے پنسرڈر لگتا ہے اس بھری دنیا میں تم ہی ان کا ایک اکیلہ سہارہ ہو اگر وہ تمہاری شادی کر دیں گی تو پھر اس بھری دنیا میں اکیلی رہ جائیں گی اس لئے وہ تمہاری شادی نہیں ہونے دینا چاہتی میں اپنے دوستوں کی بات سن کر ہس دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ تم سب سمجھ رہی ہو میری دادی مجھے کسی ایرے گیرے سے بیانہ نہیں چاہتی وہ میرے لئے کوئی بہت ہی خاص لڑکا ڈھوننا چاہتی ہیں میں ہمیشہ خود سے بھی یہی کہا کرتی تھی لیکن جب دادی نے ہارے رشتے سے انکار کر دیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا کیا میری ساری سہلیاں صحیح کہتی تھیں شام کو جب پاپا گھر آئے تو میری بوہ نے کہا کہ آج جو لوگ نشان کو دیکھنے آئے تھے وہ آپ کو کیسے لگے میری بوہ کی بات سن کر دادی کہنے لگی ارے دفع کرو ان لوگوں کو جانے کہاں سے اٹھ کر آگئے تھے بلکل ہی کنگلے لگ رہے تھے میں اپنی پوتی کا رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں کروں گی میں نے محسوس کیا تھا کہ پاپا کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے وہ بہت گصے میں لگ رہے تھے مگر اپنے شبدوں کو دھیما رکھ کر بولے ممی آپ کو یاد ہے نا نشان پورے چوبیس برس کی ہو گئی ہے ابھی تو اس کے لئے رشتے آتے ہیں لیکن ایک دو سال گجر گیا تو لوگ ہمارے گھرانہ چھوڑ دیں گے پھر آپ اس کے لئے کہاں سے رشتے ڈھونڈیں گی دادی گصے سے بولیں میں نشان کی ماں نہیں ہوں مگر میں نے اسے ماں بن کر ہی پالا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اس کی شادی بہیں کروں گی جہاں میرا دل مانے گا میں اسے تمہارے تجربے کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی پاپا بولے ممی اگر آپ کو عمر بھر کوئی رشتہ پسند ہی نہ آیا تو پھر کیا ہوگا دادی بڑے سکون سے بولیں پھر کیا میں اپنی پوتھی کو گھر بٹھا کر رکھوں گی اس کی دو روٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گی دادی کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوا تھا جیسے میری دوستوں کی بھوشوالی بلکل ٹھیک تھی دادی میری شادی ہی نہیں کرانا چاہتی تھی تاکہ وہ اکیلی نہ رہ جائے مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کیا میں عمر بھر یوں ہی کواری بیٹھی رہوں گی جبکہ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھی میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دیوار کو گھونے لگی تھی آج مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی کاش وہ مجھے چھوڑ کر نہ گئی ہوتی تو آج مجھے یہ سب تو ند سہنا پڑتا اس بات کو تین دن گجر چکے تھے دادی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں نشاں تم تیار ہو جاؤ تمہیں لڑکے والے دیکھنے آئیں گے میں نے نامے سے رہلا دیا میں نے کہا مجھے تیار نہیں ہونا آپ کو کونسا لڑکے والے پسند آتے ہیں جو میں بیکار میں تیار ہو کر بیٹھ جاؤں مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس بار بھی منع ہی کر دینا ہے میری بات سن کر میری دادی مسکراتی ہوئی کہنے لگیں ہو سکتا ہے یہ لوگ بیسے ہی ہوں جیسے میں تمہارے لیے چاہتی ہوں اس لیے تیار ہو جاؤ اور میری طرف سے دل میں کوئی بری بات مت رکھو دادی کی بات سن کر میں چھپ ہو گئی تھی مجھے بسواز تھا کس بار بھی دادی منع کر دیں گی مگر پھر بھی دادی کی خوشی کی خاطر میں تیار ہو کر ان لوگوں کے سامنے چلی گئی تھی آج مجھے دیکھنے کے لیے دو عورتیں اور ایک مرد آیا تھا دونوں عورتیں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کہنے لگیں کہ ہمیں تو نشان بہت اچھی لگی ایک نے تو جلدی سے اپنے پرس سے دس ہزار روپی نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے میں اس عورت کی اتنی جلد باجی پر بخلا گئی تھی میں نے دادی کی طرف سوالیاں نجروں سے دیکھا ان کے چہرے پر مسکراہت تھی اور انہوں نے مجھے وہ پیسے رکھ لینے کا اشارہ کیا میں وہ پیسے تھام کر کچن میں آ گئی تھی میرے دل کی دھڑکن بہت تیج ہو چکی تھی کیا دادی نے میرے لئے رشتہ پسند کر لیا تھا مجھے خوش ہی تو ہو رہی تھی مگر میں دادی پر اب بھی بسواس نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دادی کسی بھی پل اپنا فیصلہ بدل سکتی تھی وہ لوگ باپس جا چکے تھے پاپا جب شام کے بقت گھر آئے تو دادی نے انہیں گلے لگا لیا اور بولی بہت بہت مبارک ہو رمیش میں نے نشاہ کے لئے لڑکا پسند کر لیا ہے پاپا نے میری طرف مسکرا کر دیکھا تھا کہنے لگے اچھا ممی یہ تو بتائیں کیونکہ لوگوں میں ایسی کیا بات تھی جو آپ کو وہ بات بھا گئی دادی کہنے لگیں وہ لوگ ہمارے شہر کے بہت بڑے امیر ہیں پاپا کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی ان کی آنکھوں میں میں نے بے چینی تک ہی تھی وہ ابشواہ سے بولے ممی مگر یہ سب دادی نے پاپا کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہنے لگیں مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے مجھے سو فیصد بسواس ہے کہ ایک دن میری بچی کے لئے بہت اچھا رشتہ آئے گا اور دیکھ لو میری بھوشواری صحیح ثابت ہوئی پاپا نے نامیں سرحلا دیا اور بولے نہیں ممی میں ہرگج اپنی بیٹی کی شادی وہاں پر نہیں کروں گا ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا ان لوگوں کے ساتھ بے جوڑ کے رشتوں میں ہمیشہ عورت کو ہی دبنا پڑتا ہے سب کچھ سہنا پڑتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو اتنے ناج نخروں سے پالا ہے تو اس لئے نہیں پالا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتی رہے دادی کہنے لگیں بس بس رمیش اب تم چپ ہی رہو گے میں نے نشاہ کا رشتہ تیہ کر دیا ہے بس میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے تو میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا پاپا چپ کر گئے تھے مگر ان کے چہرے سے میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ خوش نہیں تھے میں ابھی یہ سوچ کر حیران ہی ہو رہی تھی کہ کیا دادی نے صرف اس لئے میرا رشتہ کر دیا کہ وہ بہت تو امیر لوگ تھے میری دادی تو بہت ہی سنتوش جنک تھی ہمیشہ گریبی میں جندگی بسر کی مگر موہ پر کبھی شکوا نہیں آیا ساری جندگی بھگوان کا دھنباد کرتی رہی لیکن میرے لئے جتنے بھی میڈل کلاس کے رشتے آئے تھے دادی نے سب کو تھکرا دیا تھا آج میرے لئے بڑے اونچے گھرانے سے رشتہ آیا تھا تو انہوں نے فوراں ہاں کہہ دی تھی رات کے سمیں پاپا میرے کمرے میں آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہنے لگے نشان تمہاری دادی نے جو تمہاری لئے رشتہ پسند کیا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے میں بولی پاپا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں کیسے ہیں لڑکا کیسا ہے کیا کرتا ہے بس دادی نے ہاں کہہ دیا تو میرے لئے اتنا ہی کافی ہے میں نے شادی آپ دونوں کی مرجی سے ہی تو کرنی ہے آپ جہاں کہیں گے میں سر جھکا دوں گی پاپا مسکرانے لگے تھے بولے لیکن میں اس رشتے پر راجی نہیں ہوں میں ایک گریب انسان ہوں تمہارا رشتہ بہت ہی اونچے گھرانے سے آیا ہے میں تو ساری عمر بھی محنت کرتا رہوں تو بھی ان لوگوں کی برابری نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی حیثیت کے انسار دہج دے سکتا ہوں ان لوگوں کا پورے شہر میں ایک نام ہے ایک رتبہ ہے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں عمر بھر لوگوں کے تانے نہ سننا پڑیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ ہم جیسے ہی لوگوں میں ہو میں نے کندھے اچھکا دیے اور بولی پاپا یہ باتیں تو آپ دادی کے ساتھ ڈسکس کریں میں پہلے ہی کہہ دیا ہے آپ دونوں مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں شادی کر لوں گی پاپا میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے مجھے نہیں معلوم کہ دادی اور پاپا میں کیا بات ہوئی میرے سسرالیوں نے کہا تھا کہ وہ دہج کے نام پر ایک سوشتے کے لئے مان گئے تھے اور شادی بھی بہت ہی سادگی سے کرنا چاہتے تھے پاپا کو ان باتوں نے بھی بہت پریشان کر رکھا تھا مگر انہوں نے دادی کی جد کے آگے ہارمالی تھی میری بارات آگئی تھی مجھے خوب سجایا گیا تھا میدائی کے سمئے دادی میرے پاس آ کر میرے کان میں بولی تم بہت بڑی حبیلی کی وہو بن کر جا رہی ہو تھوڑا ہوشیار رہنا ان لوگوں میں رچ بس جانا تمہیں جو پیسے اور جیبر ملیں گے انہیں سمال کر رکھتی رہنا اور پھر جب تم ہم سے ملنے آیا کروگی تو سارے پیسے اور جیبر بغیرہ لے آیا کرنا اور وہ جیبر بغیرہ مجھے دے دیا کرنا میں نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا تھا کیا دادی اتنا زیادہ لالچی بن گئی تھی کہ وہ مجھ سے پیسوں کی مانگ کر رہی تھی کیا پتہ انہوں نے میری شادی بھی امیر لوگوں میں اپنے لالچ کی خاطر ہی کی ہو میں اپنے دل میں ہجاروں الجھنے لے کر حویلی میں رخصت ہو کر آگئی تھی مجھے اس بات کی بھی فکر تھی کہ نہ جانے میرا پتی کیسا ہوگا انتجار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی کمرے کے دروازے پر حلکی سی دستک ہوئی تھی اور پھر ایک لڑکا اندر داخل ہوا تھا وہ بیٹھ پر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مسکرا کر کہنے لگا کیسی ہو نشا یہ شادی تمہیں بہت مبارک ہو میں نے نجر اٹھا کر اپنے پتی کی طرف دیکھا تھا اور پہلے ہی نجر میں وہ مجھے بہت پسند آیا تھا وہ بہت ہی ہینڈسوم اور سمارٹ تھا میرا پتی رنویر بہت ہی دھیرے دھیرے باتیں کر رہا تھا اس کے بعد کرنے کے انداز میں چاسنی گھولی ہوئی تھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ بولتا رہے اور میں سنتی رہوں میں نے بھاکبان کو دھنے بات دیا کہ وہ اور امیروں جیسا نہیں تھا جن کے ناک پر ہمیشہ گصہ اور جن کے نیچر میں ہمیشہ گھمند بھرا رہتا ہے میں نے تو سن رکھا تھا کہ امیر لوگ بہت ہی سخت مجاج ہوتے ہیں رنویر کہنے لگا نشان ہماری حویلی میں تمہیں ترہ ترہ کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا مگر میں تم سے بادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا جیون ساتھی ایک اچھا انسان تھا اگلی صبح میں بندھن کر کمرے سے باہر آئی تھی سب میرے اوپر باری صدقے جا رہے تھے یہ گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا مجھے جو بھی دیکھتا وہ میرے ہاتھوں میں ہزاروں روپیے رکھ دیتا میں نے رنویر سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگا یہ ہمارا رواج ہے نئی نویلی دلہن کو ہر کوئی مو دکھائی کا توفہ دیتا ہے میں بہت سارے پیسے اپنے پرس میں رکھتی جا رہی تھی تب ہی مجھے دادی کی بات یاد آئی یہ پیسے مجھے ان کو دینے تھے مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنے زیادہ پیسے انہیں کیسے دے سکتی تھی اگر رنویر یا اس کے گھر والوں نے پیسوں کے بارے میں پوچھا تو میں انہیں کیا جباب دوں گی میں اسی سوچ میں خوئی ہوئی تھی جب ایک ادھیر عمر کی نوکرانی میری طرف بڑی تھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی میم صاحب میں آپ کو کیا توفہ دوں میں مسکرا کر بولی آپ مجھے اچھے نصیب ہونے کا آشیرواد دیں اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے آشیرواد دیا تب ہی گھر کی اور نوکرانیاں بھی آگئیں سب کی سب ایک لائن میں کھڑی ہو گئیں تھیں ایک ایک کر کے آگے بڑھتیں اور مجھے اپنی حیثیت کے انصار کچھ نہ کچھ دے دیتیں میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا مجھے گھر کی نوکرانیوں سے کچھ لینا چاہیے یا نہیں میری ساس نے مجھے بہنٹ لینے کا اشارہ کر دیا جب وہ چلی گئیں تو میری ساس میرے پاس آئیں اور بولیں بہنٹ ہمیشہ سویکار کر لینا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بہنٹ میں کیا ہے اور کون دے رہا ہے تم نے یہ بہنٹ لے کر بہت اچھا کیا اس طرح ان کا دل بھی بڑا ہو گیا ہوگا کہ گھر کی مالکن نے ہماری بہنٹ سویکار کر لی ہے ساس کی بات سن کر میں مسکرہ دی تھی میری ساس وہاں نکل گئیں تو سب سے پہلے آنے والی نوکرانی میرے پاس آ کر بولیں میم صاحب میرا نام دیپا ہے میں آج تو آپ کو کچھ بھی نائی دے پائی لیکن آپ میرا نام یاد کر لیں میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گی جو آپ کی جندگی بدل کر رکھ دے گا میں نے دیپا کا ہاتھ تھام لیا اور بولی آپ نے مجھے آشید بات دے دیا بھائی میرے لیے بہت ہے بیکار میں خود کو پریشان مت کریں میں اتنا کہہ کر اپنے پتی کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی اس حبیلی میں بہت سے لوگ رہتے تھے میری سانس میرے سسر ان کے دھو بھائی پھر ان کی اولاد اور ان کے بیٹوں کی بہوں گئے سب کے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے بہو بہو اور بھابی بھابی کہہ کر نہیں تھکتے میرا پتی بھی بہت اچھا تھا ایک دن دیپا صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی اور بولی میم صاحب اگر آپ کی سانس یا پتی آپ سے کہیں کہ آؤ تمہیں حبیلی کا تیخانہ دکھا دیں تو ان کی بات ہر گج مت ماننا ان کے ساتھ جانے کی غلطی مت کرنا میں نے سوالیا نجروں سے دیپا کی طرف دیکھا تھا مگر وہ میرے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی سے باہر نکل گئی تھی جبکہ میں تو حق کا بکہ رہ گئی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کہہ رہی تھی میرے دل میں دھیروں سوال اٹھ رہے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ دیپا سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں میرا پتی آ گیا تھا بولا تم اتنی پریشان سی کیوں بیٹھی ہو میں نے نامیں سرحلا دی اور بولی ایسی تو کوئی بات نہیں میں نہیں چاہتی تھی کہ رنویر کو پتا چلے کہ مجھے دیپا نے ایسی کوئی بات کی ہے خیر میں سارا دن دیپا سے بات کرنے کا موقع تلاشتی رہی مگر وہ مجھے اکیلی نہیں ملی تب ہی کچن میں دوسرے نوکروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی تو کبھی باہر ہال میں گھر کے مالکوں کے سامنے صفائی بغیرہ کر رہی ہوتی تھی رات کے دس بجے تک میں نے موقع تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر جب ناکامی ہوئی تو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ صبح میں بہانے سے دیپا کو اپنے کمرے میں بلاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ اس نے مجھے یہ سب کیوں کہا تھا صبح جمعے اور رنویر ناستے کے لیے کمرے سے بہان نکلے تو دیپا ہال میں ہی کھڑی تھی میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی دیپا تم میرے کمرے کی صفائی کرنے آ جانا میں ناستے سے فری ہو جاؤں تو پھر تم سے کمرے کی اچھے سے صفائی کرو گی اس نے ہاں میں سر ہلا دیا ہم سب نے بہت ہی اچھے ماحول میں ناستہ کیا تھا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس بولی نشاں ٹیبل پر جتنے بھی برتن پڑے ہیں سب کے سب اٹھا کر کچن میں رکھ دو میں نے ابشواس سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا وہ کہنے لگیں اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو ابھی تو میں نے تم سے یہ نہیں کہہ دیا کہ برتن دھوکر بھی رکھ دینا ابھی کچھ دن آرام کر لو پھر تمہیں خود کو اچھی بہو بھی تو ثابت کرنا ہے رن بیر جلدی سے کہنے لگا ممی میں نے دوسری بھاویوں کو تو گھر کے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر میری پتنی گھر کے کام کیوں کرے میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکرہ ہٹ فائل گئی تھی کہنے لگیں تمہاری بھاویوں بہت اچھے گھروں سے آئیں تھی جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہاری پتنی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے ایسی لڑکیوں کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے کام نہ کریں تو بور ہو جاتی ہیں اور پھر اپنی موج مستی کے لیے گھر میں فوٹ ڈلوا دیتی ہیں مجھے ان سے ایسی باتوں کی امید نہیں تھی انہوں نے سب گھر والوں کے سامنے مجھے بیجت کر دیا تھا میں نے مشکل سے اپنے آسو روکے تھے اور ٹیبل سے برطن اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی تھی میں اس کام سے فری ہوئی تو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی تھوڑی دیر بعد ہی بہاں پر دیپا بھی آ گئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا اس نے وہ لفافہ مجھے تھما دی اور بولی بیٹی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو مو دکھائی کا تحفہ جرور دوں گی یہ رہا میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ابھی میں اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ میرے کمرے کا درباجہ کھلا اور میری سانس بہتی بیجی سے انداز میں میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی جب میری سانس نے میرے ہاتھ میں دیپا کا دیا ہوا لفافہ دیکھا تو وہ ڈر کے مارے چیخ پڑھیں اور وہ لفافہ لے کر بولی یہ پیسے میں گریبوں میں دے دوں گی پھر دیپا کی طرف دیکھ کر بولی اس لفافے میں پیسے ہی ہے نا دیپا بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ بولی جی بڑی میم صاحب پیسے ہی ہیں اتنی دیر میں رنویر بھی کمرے میں آ گیا تھا میری سانس نے فوراں میرے پتی کو شارہ کیا تو وہ جلدی سے مجھے کمرے سے باہر لے گیا یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی اگلے دن سے وہ نوکرانی گائب ہو گئی تھی میری سانس نے یہ بات دوپیر کے خانے پر بتائی تھی کہ دیپا کچھ دن کی چھٹی پر اپنے گاؤں گئی ہے اس لیے تب تک اس کی ساری ڈوٹی میری بہو سمالے گی میں نے حیرت بھری نجروں سے اپنی سانس کی طرف دیکھا تھا دل میں سوچا کہ دیپا کو کیا ابھی ہی جانا تھا اپنے گاؤں مجھ پر گھر کے اتنے کام آن پڑے کہ میں نے دیپا کے اس طرح سے اچانک گائب ہو جانے کو بھی نجر انداز کر دیا تھا میں اب بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی گھر کی دوسری بہوں میں توٹ کر پانی تک نہیں پیتی تھی جبکہ مجھے نوکنوں کے ساتھ کچن میں کام کرنا پڑتا تھا حبیلی میں بہت سارے لوگ تھے تو کام بھی بہت زیادہ ہوتا تھا اور اتنا کام کرنے کی مجھے عادت بھی نہیں تھی دادی نے تو مجھے راج کماری بنا کر رکھا ہوا تھا اب مجھے دادی سے بھی بہت شکایت تھی انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میری شادی ایسے گھرانے میں کیوں کر دی جن کی حیثیت تو ہم سے ہجار گناہ اچھی تھی اگر میری شادی اپنے ہی جیسے لوگوں میں ہوئی ہوتی تو مجھے یہ سب کچھ سہنا نہ پڑتا یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے تھے اتنی دیر میں رنبیر کمرے میں آگیا تھا تو میرا اداس چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی اداس ہو گیا کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تم پر بہت زیادہ کام کا بوجھ آ پڑا ہے تم اس ساری صورتیں حال سے خوش نہیں ہو میں نے ممی سے بات کی تھی وہ کہنے لگیں کہ میں اپنی بہو کو اس گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی بس مجھے کچھ دن اس کی آجمائش کرنی ہے نشان تو ممی کی کلوتے بیٹے کی پتنی ہو وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک بہت زیادہ سمیں تک نہیں کریں گی یہ سب جان بوجھ کر وہ کر رہی ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ تم کتنی حمد والی ہو میں رنویر کن باتوں پر یقین تو نہیں کر پائی تھی مگر پھر بھی اس کی تسلیق کے لیے مسکرا دی تھی یوں ہی گھر کے کاموں میں لگے لگے دو ہفتے گجر چکے تھے اور مجھے کچھ خبر بھی نہیں ہوئی تھی ایک دن رنویر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے شیشے کے سامنے کر دیا اور بولا دیکھو تو کیا تم اس لڑکی کو پہچانتی ہو یہ تو وہ نہیں جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی یہ بکھرے ہوئے بال آنکھوں کے آس پاس کالے گھیرے یہ تم نے اپنا کیا ہلیا بنا لیا ہے میں بولی رنویر مجھ پر میری حمد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے تو میں کیا کروں رنویر بولا آج تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤگی آج تمہارا سارا سمجھ صرف میرا ہوگا میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گا گھوماؤں گا فیراؤں گا میں فی کسی ہسی ہس دی اور بولی کیا تمہیں اس چیز کی عنومتی مل جائے گی مجھے بسواس نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں حیران رہ گئی کہ رنویر سچ میں مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اس نے مجھے ایک بہت ہی اچھی سی جگہ خانہ کھلایا تھا پھر مجھے شوپنگ کے لیے بھی لے گیا میں کپڑے خریدنے کے لیے ایک دکان میں چلی گئی تو رنویر بولا کہ تم ادھر ہی بیٹھو میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں میں نے ہاں میں سر ہلا دیا میں کپڑے دیکھ رہی تھی جب مجھے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر بھلایا تھا میں تو حقہ بکہ رہ گئی تھی کیونکہ سامنے میری نوکرانی دیپا کھڑی تھی وہ مجھے بولی کسی بھی طرح بولے فا فا کھول کر دیکھ لو تمہاری جان بچ جائے گی اتنا کہہ کر وہ بہاں سے گائب ہو گئی تھی میں حقہ بکہ سی بیٹھی رہ گئی تھی دیپا تو اسی شہر میں تھی پھر میری ساس نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ دیپا اپنے گاؤں گئی ہے اور پھر دیپا بار بار مجھے یہ کیوں بتاتی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے جرور حالات مہت زیادہ خطرناک ہونے والے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں وہ لفافہ ہر حال میں ڈھونڈ کر رہوں گی اور اسے دیکھ کر ہی رہوں گی جیسے ہی رنویر جوس لے کر آیا میں نے اسے گھر چلنے کو کہا وہ حیران ہوا اور بولا پہلے کپڑے تو خرید لو پھر چلے جائیں گے لیکن میں نے نامیں سرحلا دیا اور بولی مجھے ابھی گھر جانا ہے میرے سر میں بہت تیج درد ہے رنویر کچھ پریشان تو ہوا تھا مگر اس نے میری بات مان لی تھی میں واپس گھر آئی صفائی کے بہانے میں نے پورا گھر چھان مارا تھا میرے شریر کا جوڑ جوڑ دنگیا تھا تھکان سے میں تھک کر چور ہو چکی تھی مگر حمد نہیں ہاری تھی اور پھر آخر کار بہت کوششوں کے بعد وہ لفافہ مجھے میری سانس کے بیٹھ کے گدے کے نیچے سے مل ہی گیا میں اس لفافے کو چھپا کر اپنے کمرے میں آگئی تھی اندر سے گیٹ بند کر کے میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا اس لفافے میں کچھ تصویریں تھیں کیا دیپا میری ماں تھی پھر مجھے جھوٹ کیوں بولا گیا تھا کہ میری ماں کی موت ہو چکی ہے میں نے جلدی جلدی ساری چیزیں دیکھنا شروع کر دی تھی اس میں دیپا اور میرے پاپا کی شادی کے کچھ پیپرس بھی تھے جن میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میرے پاپا کی شادی دیپا سے ہی ہوئی تھی جہاں پر دیپا کی پتا کا نام دکھا ہوا تھا چودھری مندیب مندیب تو رنویر کے دادا کا نام تھا تو کیا دیپا رنبیر کی بوا تھی اگر دیپا رنبیر کی بوا تھی اور میری ماں تھی تو اس کا صاف مطلب تھا کہ میرے پتی رنبیر میرے ماما کا للکا تھا میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا ابھی میرے ہوشٹ کھانے بھی نہیں آئے تھے کہ تب ہی رنبیر اندر کمرے میں داخل ہوا مجھے اس طرح حق کا بکہ بیٹھے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے تم اتنا پریشان کیوں ہو رنبیر یہ سب کیا ہے تم اسے شادی کیسے کر سکتے ہو کیا تمہیں سچائی پتہ نہیں تھی تم میرے ماما کے بیٹے ہو میری بات پر رنبیر نے اب اس بات سے میری اور دیکھا تھا بولا نشان یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں نے سارے کاکجات رنبیر کی طرف اچھال دیے سارے پیپرز دیکھنے کے بعد رنبیر کے بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی تھی تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کے خوست ٹھکانے آئے تو رنبیر نے مجھے سمجھایا نشان تم پریشان مت ہو میں ساری سچائی جان کر رہوں گا سچائی جاننے سے پہلے ہمیں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے رنبیر نے مجھے بہت دیر تک سمجھایا تھا رنبیر کے سمجھانے پر میں مان گئی تھی مجھے تسلیح ہو گئی تھی کہ رنبیر میرے ساتھ تھا شام کو لگ بک سات بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو میری ساتھ سامنے کھڑی تھی کہنے لگیں چلو تمہیں اس حویلی کا تیخانہ بھی دکھا دوں ویسے تو تم گھر کے چپے چپے کو جان چکی ہو میں نے سوچا آج حویلی کا تیخانہ بھی تمہیں دکھا دوں میرے دماغ میں اچانک خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں تھی میں نے اپنی ساتھ سے کہا کہ آپ چلیں میں ابھی آتی ہوں میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور رنویر کو میسج کر دیا کہ آپ کی ماں مجھے تیخانہ دکھانے لے جارہی ہیں اگر میں گم ہو گئی تو تم مجھے تیخانے میں آ کر نونڈنا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے رنویر کو میسج کر کے میں جلدی سے باہر نکل گئی تھی میری سانس مجھے نیچے تیخانے میں لے گئی اور پھر بہی ہوا جس کا ڈر تھا میری سانس نے مجھے کمرے کی طرف دھکیل دیا اور باہر سے درواجہ بند کر دیا تھا کمرے میں کوئی بلب بغیرہ بھی نہیں تھا میں ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی یوں ہی سمائے گجرتا جا رہا تھا یہاں تک کی دھیرے دھیرے اندھیرہ اور بھی گہراتا جا رہا تھا بہت دیر بعد کسی نے درواجے کو کھول دیا میں نے دیکھا تو سامنے رنویر کھڑا تھا میری جان میں جان آئی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی میں لے گیا ہال میں سب لوگ جمع تھے رنویر بولا ممی میری پتنی نیچے تھیخانے میں بند تھی اس کو بہاں کس نے بند کیا آپ تو کہنی تھی کہ نشان گھر سے بھاگ گئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا مجھ سے رنویر کی بات سن کر میری ساس بہت زیادہ گھبرا گئی تھی بولی وہ بھاگنے ہی والی تھی مجھے اس کے پلان کے بارے میں پہلے ہی پتا چل گیا تھا تو میں نے بدرامی کے ڈر سے اسے تیخانے میں بند کر دیا تھا اپنی ماں کی بات سن کر رنویر گسے سے دھار کر بولا تھا جھوٹ سب جھوٹ تب میرے سسر آگے بڑھتے اور بولے ایسا کنے کے لیے میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ جا کر نشان کو تیخانے میں بند کر دو آج میں تم کو اس کی وجہ بھی بتا ہی دوں کہ ہم نشان کی جان کیوں لینا چاہتے تھے یہ لڑکی نشان دیپا کی بیٹی ہے لیکن دیپا ہماری سگی بہن نہیں تھی میرے پتا جی کے دوست کی بیٹی تھی دیپا کے ماں باپ ایک ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے تو پتا جی دیپا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے ہم تین بھائی تھے ہماری کوئی بہن نہیں تھی دیپا کو پا کر ہم بھی خوش ہو گئے تھے لیکن اس سمیں ہمیں دیپا سے نفرت ہو گئی جب پتا جی نے جاداد کا ایک بڑا حصہ دیپا کے نام کر دیا ہم تینوں بھائی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری جاداد گھر سے باہر جائے اور پھر دھیرے دھیرے ہم تینوں بھائی دیپا سے نفرت کرنے لگے پھر دیپا نے سونے پر سہاگا کیا کہ اس نے گھر کے نوکر سے بھا کر شادی کر لی اس سب کے بعد بھی پتا جی نے دیپا کے نام کی دولت باپس ہمارے نام پر نہیں کی کہنے لگے دیپا کی جندگی ہے پتا جی کے مننے کے بعد ہم نے دیپا کی تلاش جاری کی کچھ سمجھ بعد ہمیں دیپا مل گئی دیپا کے پتی کی گھر موجودگی میں ہم اس کے گھر پہنچے تھے اور پھر دیپا کے پتی کو بتائے بغیر ہی ہم دیپا کو جبردستی اپنے گھر لے آئے اور اسے اپنی حویلی میں نوکرانی بنا دیا بعد میں پتا چلا کہ دیپا کی ایک بیٹی بھی ہے اور دیپا نے ساری جا جاد اپنی بیٹی کے نام پر کر دی ہے اس نے اپنی وصیت میں لکھ رکھا تھا کہ جب تک میری بیٹی پچیس سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ جاداد کسی کے نام پر نہیں جا سکتی جب دیپا کی بیٹی پچیس سال کی ہو جاتی تو وہ خود اپنی مرجی سے وہ جاداد کسی کے نام پر کر سکتی تھی یا پھر جب دیپا کی بیٹی پچیس سال کی ہو جاتی اور اس کی اچانک موت ہو جاتی ہے تو اس کو کنڈیشن میں جاداد دیپا کے نام پر آ جاتی اور پھر ہم دیپا سے جبردستی وہ جاداد اپنے نام پر کروا لیتے ہمیں دیپا کی بیٹی کا پتا چلا اور اسی لیے تمہاری شادی دیپا کی بیٹی کے ساتھ کر دی اب نشاں پچیس سال کی ہو چکی ہے میں نے اور تمہاری ماں نے اور تمہارے تاؤ اور چاچا نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ نشاں کو تیخانے میں بند کر دو وہ بہیں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی اور پھر ساری جاداد دیپا کے نام پر آنے کے بعد ہمارے نام ہو جائے گی لیکن ہمیں ڈر تھا کہ کہیں دیپا اپنی بیٹی کو سچائی نہ بتا دے اس لیے دیپا کو اسو حویلی سے نکال کر دوسری حویلی میں بھیجوا دیا اور آج دیپا کو تیخانے میں ڈلوا دیا اپنے سسر کے موہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں اندر سے کام گئی تھی جبکہ رنویر گسے سے بولا تھا شرم آتی ہے مجھے آپ لوگوں کو اپنے ماں باپ کہتے ہوئے آپ جاداد کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ آپ نے تو رشتوں کو ہی دوپل لگا دیا بھلے ہی دیپا آپ کی سگی بہن نہیں تھی لیکن دادا جی نے اسے سگی بیٹی بنا کر پالا تھا کم سے کم اس رشتے کا تو لحاج کر لیتے آج سے میں آپ لوگوں سے سارے رشتے ناتے ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر رنویر نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوسری حویلی جا کر میری ماں کو ساتھ لیا اور پھر ہم سب اپنے گھر آ گئے تھے ممی پاپا ایک دوسرے کو دیکھ کر فوٹ فوٹ کر رو رہے تھے تب دادی بولی سمجھ میں آیا کہ میں تمہاری بیٹی کے ہر رشتے سے انکار کیوں کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنی بہو کو بچانا تھا اور یہ کام میری نشاہ ہی کر سکتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دیپا نے ساری جاداد نشاہ کے نام پر کر دی ہے اور ایک دن دیپا کے وہ موہ بولے بھائی دیپا کو ڈھونٹے ہوئے ضرور آئیں گے وہ لوگ دیپا کو تو لے کر چلے گئے تھے لیکن دیپا کو انہوں نے قید کر لیا تھا مجھے یہ بھی بسمانس تھا کہ جب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ ساری جاداد نشاہ کے نام پر ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا جرور کریں گے کہ وہ جاداد ان کے نام پر چلی جائے اور میں ان کے اٹھائے جانے والے قدم کا انتجار کر رہی تھی اس سے پہلے میں نشاہ کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی اور پھر وہ خود ہی نشاہ کا رشتہ لے کر آ گئے لیکن پھر بھی میں نے دل پر پتر رکھ کر نشاہ کی شادی رنبیر سے کر دی تھی اب دادی کو یہ کون بتا تھا کہ بہو کو ڈھونٹے ڈھونٹے وہ اپنی پوتی سے ہاتھ دھونے والی تھی شاید بھگوان نے جو کیا اچھا ہی کیا تھا رنبیر نے اپنے ماں باپ سے رشتہ ختم کر لیا ہے اور اب ہم ایک ہی گھر میں خوشی سے رہتے ہیں تو دوستو آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو انتے تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی کہانی میں